گوڈ مور ارننگ میتھریانز امید کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ سبھی کا لوڑی فیسٹیول اور مکر سکرانتی بہت اچھے سے گجرا ہوگا اور آج جو ہے ففٹینٹ آف جنوری ہے اور ہمیں کمپنی نے انفینیٹی ویک آفر دیا ہے جو ٹوینٹی فر جنوری تک چلنے والا ہے تو اسی کے ساتھ میرے پاس جو ہے دو اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے پہلا تو فرسٹ آف آل میں آپ سبھی کو پوری کمپنیٹی کو کانگریچولیشن بولنا چاہتا ہوں پوری مینجمنٹ کو کانگریچولیشن بولنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے پہلی کمپنی بن چکے ہیں انڈیا کے اندر جو ویب تھری کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایفلیشن پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے او آئی ڈی آر میں اپنا ریجسٹیشن کمپلیٹ کیا ہے جو ہماری گورمنٹ کے نومز ہیں یا رولز این ریگولیشنز ہیں جو او آئی ڈی آر کے اندر گتائیں گے تو اب ہماری کمپنی اس کو فولو کرنے والی ہے اس سے ہم لوگوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جن کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں لیگل کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں کل کے دن کو کوئی لیگلی چیلنز تو مجھے نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کا جو فیئر ہے وہ ہنڈرڈ ون پرسنٹ بلکل کلیر ہو چکا ہے اب آپ کا جو بزنس ہے وہ انڈیا کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ لیگل ہو چکا ہے آفٹر دس ریجسٹیشن کوئی بھی ہم سرویز بائی کریں گے تو سرویز بائی کرنے کے اوپر ہم جو ہیں ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی بھی پے کریں گے اور جو بھی ہم کمیشنز جیسے جتنی بھی ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہیں سبھی نے اپنا جو جی ایسٹی ہے جتنا بھی انہوں نے لازٹ ٹوئیئرز میں گین کیا یہاں سے وہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے کمپلیٹ کیا ہے مطلب ڈپوزٹ کیا ہے جس کے بعد ہماری کمپنی کو او آئی ڈی آر کا ریجسٹیشن ملا ہے اور ہماری کمپنی نے بھی لازٹ ٹوئیئرز میں یا تھریئرز میں جتنا بھی بزنس کیا ہے اس کا بھی کمپنی نے ٹیکس جو ہے انڈین گورنمنٹ کو ڈپوزٹ کرایا ہے تو دوستو یہ پہلی کمپنی بن چکی ہے جس نے صرف انڈیا میں بزنس کرنے کے لیے اور لیگلی وے میں کام کرنے کے لیے اور ہمارے لیڈر نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے کمپنی کو اگر میں ٹیکس کی بات کروں تو بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے ٹیکس کا جو ہماری کمپنی نے انڈین گورنمنٹ کو ڈپوزٹ کیا ہے تو آج سے اور پہلے سے بھی ہم لوگ ایک فورمیٹ میں کام کر رہے تھے جو انٹرنیشنل لیول پہ لیگل فورمیٹ میں تھا لیکن آج ہماری انڈین گورنمنٹ نے جو فورمیٹ اب بہار کی کمپنی کے لیے بنایا تو اس فورمیٹ میں ہماری کمپنی کام کرے گی تو آپ سبھی کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارا انفینیٹی ویک آفر چل رہا ہے تو انفینیٹی ویک آفر میں جو آپ کا فکس ڈیفیوزن بونس ہے وہ 21 جنوری تک ہی آپ کو ملنے والا ہے جتنے بھی لوگ آج فکس سٹیکنگ میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو فکس ڈیفیوزن بونس ملتا ہے تو یہ جو آپ کا فکس ڈیفیوزن بونس ہے یہ 21 جنوری تک ہی ویلیڈ رہے گا اگر آپ 22 جنوری کو فکس سٹیکنگ پیکیج لیں گے تو آپ کو فکس ڈیفیوزن بونس نہیں ملے گا لیکن جو اپی آر کا بینیفیٹ ملتا ہے انوال پرسنٹیج ریٹن کا وہ آپ کو زیادہ بڑھ کر ملے گی اکورڈنگ ٹو سمارٹ پرسنٹیج تو دوستو 21 جنوری تک آپ کے پاس موقع اگر آپ فکس ڈیفیوزن بونس کا بینیفیٹ لینا چاہتے ہیں یا پیکیج لے کے اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا سپونسر کر کے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو 21 جنوری تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور تھرڈ آناؤنسمنٹ یہ دو آناؤنسمنٹ میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں تھرڈ بنی آناؤنسمنٹ کیا ہے جتنے بھی لوگ MUSD کو یوز کر رہے ہیں فکس سٹیکنگ کے اندر وہ ابھی تک 80-20 کی ریشو میں کر رہے تھے لیکن آج سے کسی بھی مومنٹ میں جو ہیں یا ہم مان سکتے ہیں لیٹ ایوننگ سے 100% MUSD آپ فکس سٹیکنگ کے اوپر یوز کر پائیں گے تو دوستو یہ تین انفرمیشن میرے پاس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایک میں اپنا رائے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کافی لوگ ہیں جو مجھے میسیج بھی کر رہے ہیں سکرین شورٹ بھی بھیج رہے ہیں جو بائی نانس کے ترو آپ لوگوں کو ریسیو ہوا ہے دوستو اب انڈیا کے اندر ہمارا جو ایک دپارٹمنٹ ہے FIU اس نے ایک نومز بنا دیا ہے جتنے بھی لوگ کرپٹو بزنس کر رہے ہیں یا کرپٹو ایکسچنجز ہیں ان سبھی کے لیے کہ FIU کا لائسنس لینا منڈیٹری ہے ابھی تک بائی نانس نے نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے ان کو پہلے نوٹیس دیا گیا اور ان کو بین کیا گیا انڈیا کے اندر URL کو بین کیا گیا اور نئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کی جا سکتی لیکن اگر پرانی اپلیکیشن آپ کے باز ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں پریڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی ایکسچنجز کو باؤنڈ کیا ہے وہ سبھی ایکسچنجز FIU میں اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کر چکی ہے بہل جتنی ان کا لائسنس آ جائے گا اس کے بعد آپ URL کو بھی اپن کر پائیں گے اور اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اپ فیوچر کیا ہوگا ہم بائنانس پہ ٹریڈ نہیں کر پائیں گے تو اگلے دس پندرہ دن کے بعد یہ سارے سرٹیفیکیشن جو ہے آپ کو مل جائیں گے اور آپ پہلے کی طرح ہی جیسے بائنانس یا ادھر ایکسچینجز کو آپ یوز کرتے تھے ویسے ہی یوز کر پائیں گے کیونکہ دوستو ابھی پورے کرپٹ سپیس کے لیے بڑی نیوز کیا ہے کہ ای ٹی اف اپروب ہو چکا ہے جو ایکسچینج ٹریڈیٹ فنڈ ہے تو دوستو آنے والا جو فیوچر ہے کرپٹ سپیس کو لے کے میٹا ورسی سپیس کو لے کے ویب تھری سپیس کو لے کے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے اور ہم سبھی رائٹ ٹریک پہ ہیں تو دوستو ٹوینٹی فنڈ جنوری تک میکسیمم بینیفیٹ اٹھائیں وی آر ون وی آر می تھر